اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیریل نور کا نیو پرومنشر کر دیا گیا ہے تو ناظرین ڈراما سیریل نور کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر جب سے زویا کو پتا چلا ہے کہ وہ پروین کی بیٹی ہے تو ناظرین وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اگر پروین کی بیٹی ہوں تو نور کون ہے نور میری بہن ہے جس پہ میں ظلم ڈھہتی رہی تو ناظرین دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین نور کو یہاں پر نور کے باپ نے نہیں بتایا کہ یہاں پر جو دس لاکھ اس نے لیا ہے جس کے بدلے وہ اب کیا مانگ رہا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر نور کہتی ہے آپ ان سے جا کر بات کریں نا پیسو کے بارے میں جس کے بعد وہ مان جائیں گے بات تو ناظرین وہ کیسے بتائے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ناظرین جب اس سے پتا چلے گا تو اس کا کیا ہوگا ریاکشن نور کا اور ناظرین دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین نبیل پروین کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی گم ہو گئی ہے اور آپ کو بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کس حالت میں ہے جس کے بعد پروین جواب میں کہتی ہے کہ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے اسے کول کی تھی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا جس کے بعد ناظرین نبیل اور بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ناظرین دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر زویا کی دادی زویا کی امی کو کہتی ہے کہ میں بالکل بھی نہیں شادی کرنے دوں گی زویا اور نبیل کی اور زویا کی بات رہی تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ خوش رہے گی اس کے میں بھلے کی ہی بات کر رہی ہوں جس کے بعد ناظرین آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر جب عادل کو پتا چلتا ہے اس بات کا تو ناظرین یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے امی آپ ایسا کریں کہ آپ زویا کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں جس کے بعد ناظرین اس کی امی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے رشتہ لے کر جاؤں لیکن ناظرین وہ لے کر چلی جائیں گے اور ناظرین یہاں پر نبیل بہت ہی زیادہ نور کے لیے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بات کیوں نہیں کر رہی تو ناظرین جب بات کرے گی تو ناظرین وہ کیا کہے گا اسے آپ لوگ ضرور سے بتے گا ہر کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں دوستم شرک کر دیں اللہ حافظ